اسلام علیکم جترال اسوشیئر پرائیوٹ ڈی ملٹی طرف سے میں ہوں سردار علی آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی بلوک بیریا ٹاؤن فیز ایٹ جہاں پہ دس ملے کے ایک بہت شاندار گھر جو ہے آپ کو وزٹ کرائیں گے سب سے پہلے اس کا سٹریٹ اوور ویو ففٹی فیٹ جو ہے آپ کے پاس وائیڈ ہے روڈ ہے فولی کارپرٹ ویڈ بہت سائٹس اوپن جی اب آپ کو میں گھر کی الیویشن جو ہے وہ بتا دیتا ہوں وائٹ کلر میں اس کا گیٹ بنائے گیا ہے الیویشن بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے گلاس اور سٹینلس ٹھیل کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے ساتھ ہی جو ہے گھر کے باہر آپ کو کافی بڑے سائز کے جو ہے وہ گرین ایریا دیا گیا ہے آل ریلیس میں جو ہے وہ پودے وغیرہ لگائے گیا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ گارڈنگ یا کوئی بھی آئیٹم جو ہے وہ اس میں لگا سکتے ہیں کار ریم کی بات کریں توٹ ت ہف ٹاہیل کا استعمال کیا گیا ہے کو کالکٹ کی بہت خوبصورت لگے ہے Shallang� Gong이라는 بات کریں اس میں آپ کا سٹیل آپ کا regarded اور میرے گیا گیا ہے جو بہت خوبصورت لگے ایریا ہے اگر میں انٹرور ہوتے ہیں جب سے پہلے آپ کی کارپورٹز کے ایریا آتا ہے کافی بڑ، سائز کا جو ہے اس میں آپ کی کارپورٹز کر رود گیا ہے جس میں ایزی لی آپ دو بڑی ایسیو بی گاڑی جو ہے وہ ایزی لی آپ کھڑی کر سکتے ہیں یہ آپ کا کارپورچ کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کافی سارے لائٹ این تفارم اف گلوپز دیئے گئے ہیں کارپورچ میں انٹروجائی ہے سب سے پہلے آپ کا لان جو آپ کے انٹیریر میں آرہا ہے کافی خوبصورت اور بڑے سائز کا لان آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں چائنا گراس جو ہے وہ آرity install l сов بعد موٹرز ایسان اسا کی حمول ڈایوٹر ، موٹر ایساس کی موٹر سے استعمال ساتھ اب م olور پر ع droplets جز آپ سنگل ایو نٹھ کر سکتے ہیں اور آپ ایسان اسی طرح ایسان وقت جائے سکتے ہیں سامرے ہی خوبصورت دیزائن کے Tagen پر وال ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر ایک گیلری دی گئی ہے جو کہ آپ کے گھر کے بیک سائٹ پر آپ کو لے کے جاتی ہے اس گھر میں آپ کو ٹو سائٹ پر جو ہے وہ گیلری دی گئی ہے ایک گھر کے بیک سائٹ پر اور ایک گھر کے آپ کے رائٹ سائٹ پر فلورنگ کی بات کریں تو گیلری میں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ میں آپ کو گیزرز اور سٹیرز دے گئے ہیں جو آپ کو سربنٹ کارٹر اور چھت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں اس کے علاوہ گیلری میں آپ کو مشین کے لیے ساکٹ ٹیپس وغیرے جو ہے یہاں پہ دیئے گئے ہیں تاکہ ایزی لی آپ اپنے لانڈری کا جو بھی پروسس ہے وہ یہاں پہ آپ پہ آپ پہ آپ پہ کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلری کا ویو اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں گھر کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو گراؤنڈ فلور جو ہے وہ وزٹ کروا دیتا ہوں یہ آپ کے آگے گراؤنڈ فلور کا مین انٹرنس ڈبل ڈور میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا کافی سولیڈ گوٹ کا ہے یہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کی گراؤنڈ فلور کا گلو بھی آریہ جہاں سے آپ پورڈر بات اور فرس فلور کی جو ہے سٹیرز جو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں فلورنگ کی بات کریں تو اس تمام گھر میں فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی گئی ہے اس کاٹنگ میں بھی ٹائل کا استعمال کی گئے گئے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کو لک پروائیڈ کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے گیسٹ روم کا جو ہے وہ وزٹ کروا دیتا ہوں گیسٹ روم کے جو انٹرنس ہے وہ آپ گراؤنڈ فلور کے انٹیریئر سے جو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لئے سیپرڈ ڈور آپ کو نہیں دیا گیا یہ آپ کے گیسٹ روم کا فلور بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کو فلورنگ کی گئی ہے وینٹیلیشن کے لئے آپ کو ایک بہت بڑی سیز کی جو ہے وہ سامنے وینڈو دی گئی ہے جو آپ کے فرنٹ جو ہے وہ لون کی طرف اوپن ہو رہی ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت گھر کو ٹچ دے رہی ہے اس کے ساتھ وینڈو کی بات کریں تو یو پی وی سی کی جو ہے یہ وینڈو ڈیزائن کی گئی ہے ساتھ آپ کو سکیورٹی گریلز بھی یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہیں گیسٹ روم کے آپ کے دو انٹرنس ہیں جو دونوں ہی آپ کے گھر کی انٹیریئر سے آ رہے ہیں ایک گھر کے آپ کی ٹی وی لانچ ایکسس کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ گھر کی لوبی سے جو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں کے اندر یہاں سے انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ٹی وی لانچ کے ایری آ جاتا ہے فلورنگ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ٹائل فلورنگ ہوئی ہے ٹی وی لانچ سے جو ہے آپ بیڈرومز گراؤن فلور کی دو بیڈرومز آپ پروائیڈ کیے گئے ہیں وہ آپ یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اوپن کیچن ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل متاؤں گا وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں ٹی وی لانچ کی ہم سیلنگ کی بات کر رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ اس کو سیلنگ ڈیزائن جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں دو فینز کے ساتھ اور میڈر میں جو ہے وہ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت شینلیر یہاں پہ جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہاں سے بھی جو ہے اس کا ایک وائیڈ ویو دیکھ سکتے ہیں جی اب میں آپ کو کچن کی طرف لے کے جلتا ہوں کچن جو ہے اس کا گراؤنڈ فلور کا اوپن کیا ہے کچن ہے فرنٹ پہ جو ہے وہ آپ کو کاؤنٹر ٹاپ دیا گیا ہے اوپر جو ہے بہت ہی خوبصورت آپ کو گلوبز دیا گیا ہے جو اس کے جو کہ اس کی خوبصورتی میں جو ہے اضافہ کریں ساتھ کی ہم پہ آپ کو ایک سٹینلیس ٹیل گریل بھی دیا گیا ہے فور ایٹس سپورٹ پرپس کچن کی ہم بات کریں تو آپ کو بلیک ان وائیڈ کمبینیشن میں جو ہے وہ کیبنٹس دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کو لک دے رہی ہیں دور آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے جو آپ کو گیلری ایرے کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہے سیلنگ ڈیزائن آپ کے کچن کا بہت ہی خوبصورت ڈیسنٹ جو ہے وہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا سٹوف جو آپ کو انسٹالڈ ملتا ہے کمپنی آپ جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو اوپر ایٹومیٹک ہود بھی دیا گیا ہے میٹ کمپنی کے جو کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کچن میں آپ کو سٹورج کے لیے جو ہے وہ کافی سارے یہاں پر کیبنٹ دیا گیا ہیں جن کو آپ ملٹی پرپسز کے لیے جو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں کچن نیوٹینسلز اور باقی جتنے بھی کچن ایسیسریز ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ساتھ یہ آپ کو یہاں پر واش پیسن دیا گیا ہے اور اوپر آپ کے بڑے سائز کا ایک آپ کو مکسر بھی دیا گیا ہے یہ آپ کے کچن اب میں آپ کو لے کے جلتا ہوں اس کے بیٹرومز کی طرف ٹی وی لانچ میں آپ کو میڈیا وال دیا گیا ہے ساتھ آپ کو میڈیا وال کے ساتھ جو ہے وہ کیمنٹس بھی یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہیں جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بیٹروم نمبر ون کی طرف فلورنگ یہ بات کریں تمام گھر کی طرف فلورنگ وہ ٹائل کا کیا گیا ہے سکارٹنگ میں بھی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے ونٹیلیشن کے لئے آپ کو بہت بڑی سائز کا ونڈو آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کا سیلنگ ڈیزائن بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ روم میں آپ وارڈروپس کے بات کریں تو آپ کو لسانی کے یہاں پہ وارڈروپس پروائیڈ کی گئی ہیں جو کہ بہت خوبصورت لکس روم کو پروائیڈ کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ہینگ سائٹ اور یہ آپ کا شیلف سائٹ اور اوپر آپ کو مزید تین کیپیٹس دیا گیا ہیں سٹوریج برپس کے لئے ساتھ ہی اس روم کے ساتھ آپ کو واش روم پروائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ بہت خوبصورت واش روم ہے چھوٹے سائز کا سٹینر سائز کا واش روم ہے ہینگ آپ کو بیسن دیا گیا ہے ساتھ آپ کو سنگل ڈائب یہاں پروائیڈ کیا جاتا ہے سامنے وہ بہت خوبصورت ٹائل وارک ہو آگا ہے اور یہ آپ کا شاور ساتھ ہی وینٹیلیشن کے لئے آپ کو وینڈو اور اوپر آپ کا ایکزاست یہ ہو گیا آپ کا بیٹ روم نمبر 1 اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں گراؤنڈ فلور کے بیٹ روم نمبر 2 کی طرف جی آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کا بیٹ روم نمبر 2 نیچے ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سکارٹنگ میں بھی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سامنے آپ کے وارڈ روبز اور اوپر آپ کا سیلنگ ڈیزائن سنگل فین وینٹیلیشن کے لئے سامنے وینڈو دی گئے سکیورٹی گریلز بھی اس کے ساتھ انسٹال لیں اور اس گھر میں تمام رومز میں آپ کو گیس سپلائی کنیکشنز دیئے گئے ہیں اور ساکٹس بھی آپ کو دیئے گئے ہیں جس میں ٹی وی آپ کے فون کا اور ایسی ساکٹس دیئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیئے ہیں ساتھ ہی اس روم کے ساتھ آپ کو اٹیج واش روم جس میں تمام کام جو ہے وہ ٹائل کا کیئے گئے ہیں ہینگ بیس ہمز و سنگل ٹیپ آپ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں آپ کا کے موڈ اس کے ساتھ آپ کا شہوئر ایریا ساتھ وینٹیلیشن کے لئے آپ کو ایک وینڈو اور اوپر آپ کو ایکزاؤسٹ لائیں یہ آپ کا ہو گیا ہے بیڈ روم نمبر ٹو گراؤنڈ فلور پر آپ کو دو بیڈ روم ایک ڈیوی لانچ ایک گیسٹ روم اور ایک کچین جو ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے جو میں آپ کو کمٹیٹ دکھا چکا ہوں اب میں واپس آپ کو لگتا ہوں لہبی کی طرف جہاں سے میں آپ کو اوپر اس کے فرس فلور جو ہے وہ وزید کروا جاتا ہوں لہبی میں آپ کو پورڈر بات جو ہے یہاں پر دیئے گئے جو کہ آپ لہبی سے ایکسس کر سکتے ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلی ٹائل جو ہے اس میں کام کیا گیا ہے فلی ٹائل کا کام کیا گیا ہے جی آپ کے فرس فلور کے لیے آپ کو سیپریڈ ہاں پر انٹرنس دیا گیا ہے جو کہ آپ ڈریک کارپورٹ سے ایکسس کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کے سٹیرز جو آپ کو فرس فلور کی طرف لے کی چلتی ہیں سٹیرز کے بات کریں تو وہ بلیک گرنائٹ کا استعمال کیا گیا ہے سکارٹنگ میں بھی بلیک گرنائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو گریل جو ہے وہ سٹینلس سٹیل بھی یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہیں جی اب میں آپ پہ لیکے گیا ہوں اس کے فرس فلور کی طرف یہ آپ کے سٹیرز جو گرنگ فلور سے اوپر آ رہی ہیں فرس فلور کی طرف اور یہیں سٹیرز آپ فالو کر کے جو ہے وہ سیونڈ کارٹر اور روف ٹاپ کی طرف جا سکتے ہیں فرس فلور میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کا ٹی وی لانچ کا ایریا بہت ہی خوبصورت اور موڈرن جو ہے اس کا ٹی وی لانچ ایریا ہے اوپر آپ کو شینڈلئر اور ڈبل فینز جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہیں نیچے کمپلیٹ ورک جو ہے وہ ٹائل کا کیا گیا ہے سامنے آپ کا میڈیا وال جس میں آپ کو ملٹیپل کیبنٹس بھی پروائیڈ کی گئی ہیں ساتھ ہی آپ کے ٹی وی کے لئے ساکٹ اور فون کے لئے ساکٹ جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے جی فرس فلور کی اگر ہم فلور پلین کی بات کریں تو اس میں آپ کو تین بیڈرومز دے گئی ہیں تینوں بیڈروم کو ساتھ اٹیچ بات ہیں ٹی وی لانچ ہے اور سامنے آپ کا اوپن کچن ہے تو میں آپ کو کچن دکھا جاتا ہوں اس کے بعد آپ کو بیڈرومز طرف لے جاتا ہوں جی اس کے کچن کی بات کریں تو کافی اٹریکٹیو جو ہے اس کا کچن ہے ریڈ این وائٹ میں جو ہے یہ کمبینیشن میں بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوف جو ہے آپ کو انسٹالڈ یہاں پر ملتا ہے کمپنی نیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ کا آٹومیٹک ہود بھی پروائیڈ کیے گئے ساتھ ہی آپ کو کیبنٹس دیئے گئے ہیں اوپر آپ کے پاس چھے کیبنٹس ہیں اور نیچے آپ کے پاس ملٹیپل کیبنٹس ہیں جو آپ ملٹیپرپسس کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو واش بیسن اوپر آپ کا مکسر اور اس کے علاوہ کچن کے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اور ساتھ ہی آپ کی سکیورٹی گریلز جی یہ آپ کا ہو گیا کچن کے ایری ہے اب میں آپ کو لے کے جلتا ہوں فرس فلور کے بیٹروم نمبر ون کی طرف جی یہ آپ کا فرس فلور کا اس کے فلور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابل کو سامنے جو ہے وہ آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گیا ہے سکیورٹی گریل کے ساتھ جو کہ بہت ہی خوبصورت آپ کو سٹریٹ ریو دے رہی ہے جی اس کے ساتھ آپ کا ٹیچ جو ہے واش روم بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ٹائل ورک کیا گیا ہے اس واش روم میں ہینگ بیسن آپ کو دیئے گیا ہے اوپر سٹینلس ٹیل کا مکسر دیا گیا ہے ونٹیلیشن کے لیے آپ کو پروپر ونڈو اور باقی آپ کی بات ایسیسریز جی اس روم میں وارڈ روپس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے شلف سائٹ آپ کا ہینگ سائٹ اور اس کے لئے اوپر آپ کو مزید تین کیابنٹس دیکھیں جہاں پہ آپ اپنی چیزیں وہاں سٹور کر سکتے ہیں اس بیٹ روم سے آپ گھر کا ٹیرس ایریا بھی جو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بہت ہی خوبصورت اور بڑے سائز کا ٹیرس ایریا ہے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے باقی بیٹ رومز کی طرف واپس ٹی وی لانچ میں جی یہ آگئے آپ کا بیٹ روم نمبر ٹو سٹرنٹ سائز کا جو ہے آپ کو بیٹ روم یہاں پہ دیا گیا نیچے ٹیل کا کام کیا گیا سکارٹنگ میں بھی ٹیل کا استعمال کیا گیا اوپر آپ کا سیلنگ ڈیزائن ڈیسینڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ سیلنگ مل رہا ہے ساتھ یہ آپ کو فین اس کے علاوہ اس کے ونڈو کی بات کریں تو گھر کے بیک سائیڈ پہ اس کے ونڈو اپن ہو رہی ہے جہاں سے آپ گھر کے بیک سائیڈ اور سٹریٹ فیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی گلز گرل جو ہے وہ آرڈی اس میں انسٹالڈ ہے اور ساتھ ہی اس بیٹ روم کا اٹیج بات سامنے بلیک ڈ وائٹ ٹائل میں جو ہے وہ بہت خوبصورت دیزائن کیا گیا ہے ہینگ بیسن آپ کو یہاں پہ پر پروائیڈ کیا جاتا ہے ساتھ یہ آپ کو انگلیس سیٹ اور باقی بات اسیسیریز اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے بیٹ روم نمبر تھری کی طرف جی یہ آگیا آپ کا بیٹ روم نمبر تھری باقی گھر کی طرف ٹائل کا استعمال فلور میں سکارٹنگ استعمال کیا گیا ہے ٹائل سکارٹنگ میں ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ ہی فرنٹ پہ آپ کا وینٹیلیشن کیلئے وینڈو اور اوپر آپ کا سیلنگ ڈیزائن سامنے آپ کے وارڈ روبز جو کہ بہت آپ کو ہینگ سائٹ شیلف سائٹ اور باقی اوپر آپ کو مزید تین کیبنٹس دیئے گئے ہیں سٹوریج پرپس کے لئے ساتھ ہی بیٹ روم کے ساتھ آپ کو اٹیچ بات بھی ہاں پہ پروائیڈ کیا جاتا ہے تمام کام ٹائل کا کیا گیا ہے آپ کا ہینگ بیسن ساتھ ہی آپ کا سٹینلس ٹیل کا مکسر انگلیش سیٹ وینٹیلیشن کیلئے وینڈو ویڈ سکیورڈی گریلز اور آپ کا شاویر ایری ہے جی ویورز یہاں پہ آپ کی فرسٹ فلور کا جو ہے ویزٹ کمپریٹ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو لے کی چلتا ہوں اس کے سٹیرز سے اوپر چھت کی طرف اور سرونٹ کورٹر کی طرف سٹیرز آئین آپ دیکھ سکتے ہیں جی اب ہم آگئیں اس کے روپ ٹاپ پہ چھت کی فلور کی بات کر رہے ہیں تو ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جی یہ آپ کے جو بیک گیلر سائٹ سے جو سٹیرز اوپر آرہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کا وارٹر ٹینک اور یہ آپ کا سرونٹ کورٹر جو کہ ایک آپ کو سرونٹ روم دیئے گیا ہے اور ساتھ ہی سرونٹ واش روم جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ پروائیٹ کیا جاتا ہے جی یہاں پہ ہو گیا ہمارے اس دس مرلے گھر کا وزٹ کمپلیٹ ویڈیو گھر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممرانگ سے ضرور شیئر کریں اور چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی